رحمان الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جو پولیسی ڈسکس کرنے لگے ہیں نیشنل ایڈوکیشن پولیسی نائنٹین نائنٹی ٹو ہے سٹوڈنٹس آپ کے سامنے اس کا کانٹینٹ آ رہا ہے اور ریکمینڈیشنز ہم ڈسکس کریں گے آج فرسٹ اس کی اس پولیسی نے جو ریکمینڈ کیا اباؤٹ پرائیمری ایڈوکیشن سٹوڈنٹس اس پولیسی میں پرائیمری ایڈوکیشن کی ڈیویلپمنٹ پہ کافی فوکس رہا پرائیمری تعلیم کمپلسری اینڈ فری کر دی گئی اور اس میں ریکمینڈ کیا گیا کہ خانگی کی موجودہ شرح 31 پرسنٹ سے بڑھا کر 70 تک کر دی جائے گی 2002 تک اور پرائیمری سکولز کے لیے کم از کم دو رومز اور فائیو اساتسہ ہونا ضروری ہیں اور اس کے سائٹ بائی سائٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پرائیمری تعلیم کی ڈیویلپمنٹ کی انکریجمنٹ کی گئی اور اس پولیسی نے پرائیمری تعلیم کو بیسیک ایڈوکیشن میں بدل دینے کی ریکمینڈیشن بھی دی لیکن اس کی ڈیویریشن کو بھی بڑھا دیا ساتھ ہی اور اس کی ڈیویریشن کرتی اہلی کلاس سے لے کر آٹھویں جماعت تک اور نئے پرائیمری سکولز کھولنے پر بھی زور دیا گیا اور پرائیمری ایڈوکیشن میں فی میل اساتسہ کی بھرتی کو ریکمینڈ کیا اور پرائیمری ایڈوکیشن کی ڈیویلپمنٹ کے لیے سیون تھاؤزنڈ کے قریب نئے موسک سکولز بھی کھولے جائیں گے یہ بھی ریکمینڈ کیا اس پولیسی نے اس کے بعد اس کی سیکنڈ ریکمینڈیشن ہے انٹر میڈیٹ کلاسز ان ہائی سکولز اس پولیسی میں ایک مینڈ کیا گیا ہائیر سیکنڈری سکولز کا کنسپ کہ جو انٹر میڈیٹ کی کلاسز ہیں وہ سکول سائٹ پر شفٹ کر دی جائیں گے اور کالیجیز میں ہائیر ایڈوکیشن کی کلاسز ہوا کریں گے تھرڈ نیشنل سرویس اس پولیسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ کمیونٹی سرویس کے نیم سے ایک سبجیکٹ کریکلم میں ایڈ کیا جائے اور اس سے مقصد یہ تھا تاکہ ہماری نیو جنڈریشن میں سرویسیز کی ایمپورٹنس اجاگر کی جائے ایڈوکیشن فور روریل ڈیویلپمنٹ اس کی نیکسٹ ریکمینڈیشن ہے روریل ایریاز میں فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جائیں پولیسی نے ریکمینڈ کیا اپورٹنیٹیز فور ایڈوکیشن ووڈ بی پروائیڈیڈ تو بیک ورڈ اینڈ روریل ایریاز اور ڈیسپیریٹی آف ایڈوکیشنل اپورٹنیٹیز کو ڈیموو کرنے کی ریکمینڈیشن دی کہ انصاف کیا جائے ایکول اپورٹنیٹیز اینڈ فیسیلیٹیز ڈیوائیڈ کی جائیں اور روریل ایریاز میں ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ کی حوالے سے ایک ریکمینڈیشن یہ بھی پریسنٹ کی کہ وومن ایڈوکیشن پر سپیشل زور دیا جائے کیونکہ روریل ایریاز میں وومن ایڈوکیشن پر لوگوں کی توجہ کم ہے ایگزامینیشن سسٹم اینڈ نیشنل ایڈوکیشن پولیسی نائنٹین نائنٹی ٹو کرپشن ووڈ بی ریموووڈ فام دا سسٹم آف ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ میتھرڈ آف ایویویشن ووڈ بی انٹروڈیوزڈ چونکہ سٹوڈنٹس یو نو کہ ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے تو اس پولیسی نے فوکس رکھا اس بات پر کہ جو انفیر مینز ان ایگزامینیشن سینٹرز ان کو ریمووو کیا جائے اور ایویویشن کا جو ٹرانسپیرنٹ میتھرڈ ہے اس کو بڑھایا جائے اور یونیورسٹیز کو کمپیوٹرائز کیا جائے ان کے ایگزامز بھی تھرہو کمپیوٹر ہوں اور ایفیکٹیو انفیجیلیشن کو انہینس کیا جائے سینٹرز میں جو انفیلیجیشن ہوتی ہے اس میں بھی کافی مسائل آتے ہیں اس میں بھی انفیر میتھرڈز یوز ہوتے ہیں تو اس کو ایفیکٹیو بنائے جائے اور جو بھی چیٹنگ کرتا ہوا دیورنگ ایگزامز پکڑا چاہے گا اس کو سویر پینیلٹی ایمپوز کی جائے ایگزام کے لیے اس پولیسی نے بہت بہتر ریکمینڈیشنز پروائیڈ کی ہیں سوڈیشنز نیکسٹ ریکمینڈیشن واس کمپیوٹر ایڈکیشن نیشنل ایڈکیشن پولیسی نینٹین نینٹی ٹو نی ریکمینڈ کیا سگنیفیکنس آف کمپیوٹر ایڈکیشن کمپیوٹر ایڈکیشن کو ری آرگنائز کیا جائے اور انسٹیٹیوشن میں آم کیا جائے اپنیس کمپیوٹر ایڈکیشن ایک تا سکول لیول ووڈ بیوٹیوز اکی سکول لیول سی ہی کمپیوٹر ایڈکیشن کو مست کر دیا جائے اور ہر سکول میں کمپیوٹر سنترز کائن کی جائے اور اس کا مکسد کیا تھا سٹوڈنٹس موڈرن کانپری ریڈیس and the students will able to get knowledge of an important inventions of the age students جو ہیں age کے ساتھ ساتھ جو modern knowledge ہے changings ہیں ان سے aware ہو سکیں extension in education education کی extension کے لیے policy 1992 نے recommendations تھی کہ educational institutions would be established number of institutions would be enhanced it was decided that 33 new polytechnical institutions 8 new colleges of technology and 20 new universities would be established number of institutions کو بڑھانے میں اس پولیسی نے کافی بہتر ریکمینڈیشن پروائیٹ کی ہیں teacher welfare students you know کہ teacher important role play کرتے ہیں educational system میں اگر تمام facilities ہوں students بھی ہوں لیکن teachers نہ available ہوں اچھے teachers نہ available ہوں تو پھر اس ساری investment کا result اس طرح نہیں آباد تو اس پولیسی نے کافی اس پہ فوکس رکھا کہ teacher welfare پہ کام کیا اور ساتھ میں number of train teachers کو بڑھانے کی recommendations تھی training structure would be reorganized جو teachers کی training کا structure تھا اس میں changing کی اس کو modern بنایا اور جو teachers ہائی پرفارمنس شو کراتے تھے will be given awards and cash prizes ان کے لئے recommend کیا کہ وہ ان کو high prizes اور scholarships اور awards دیے جائیں اس سے teachers میں کام کرنے کا جذبہ پڑھے گا اور secondary b. students ان کی جو training program تھا اس کی development کے لیے اس policy نے بہت اچھی اور میاری recommendations provide کی ہیں اب اس policy میں secondary education primary education کی recommendations ہم discuss کر چکے اب ہم اس کی ایک نظر دیکھتے ہیں کہ secondary level پر کس policy نے کیا recommend کیا colleges میں intermediate classes نہیں ہوں گی اور یہاں سے صرف عالی تعلیم کا آغاز ہوگا science اور maths کی تربیت کے لیے 40 training program شروع کیے جائیں گے سانوی سطح پر ایک سے زیادہ درسی کتب منظور کی جائیں گی اور schools کو اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی ایک کتاب کا انتخاب کر لیں secondary schools میں science subjects کے لیے الگ تجربہ گاہیں قائم کی جائیں گی laboratory کی recommendation دی ہے کہ number of laboratories بڑھایا جائے گا تک کہ میار تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے